آج کی کہانی یہ خوابوں کی دنیا پر بیسٹ ہے جس میں کچھ بھی possible ہو سکتی ہے جو ہم ریال ورلڈ میں نہیں کر سکتے وہ خوابوں کی دنیا میں کر سکتے ہیں تو مووی کے سٹارٹ میں ایک لڑکی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں ساتھ ہی نیریٹر بتا رہی ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں خوابوں کی دوسری دنیا ہے پر ایسا نہیں ہے آپ کو خواب ایسے ہی نہیں آتے ہیں انہیں ہم بناتے ہیں آپ وہی دیکھتے ہیں جو ہم دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے سفر میں مدد ملے اور جہاں یہ لڑکی جا رہی ہے اسے ہماری پوری مدد کی ضرورت ہوگی اور تبھی وہ لڑکی جگ جاتی ہے جس کا نام نیمو ہے جو اپنے فادر کے ساتھ ایک لائٹ ہاؤس میں رہتی ہے تبھی اس کے فادر باجار سے کھانے کے سامان لے کر آتا ہے اور دونوں باپ بیٹی روچ کے طرح مستی کرتے ہوئے بریک پاسٹ بناتے ہیں اور اسی طرح سے دن گجر جاتا ہے رات میں نیمو کو نیند نہیں آ رہی تھی اسی لئے اس کے ڈائٹ روچ کی طرح آج بھی فلپ کی کہانی سنانے لگتا ہے کہ فلپ اور میں ہم دونوں ایک گنڈے تھے ہر رات کھا جانے ڈھونڈتے اور بس دھمال کرتے تھے لیکن ایک دن فلپ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس نے جادوی موتی کے بارے میں سنا ہے جس سے آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں پر اسے پانا آسان نہیں تھا یہ موتی سمندر کے سب سے زیادہ خطرناک والے علاقے برے خوابوں کے سمندر میں پائے جاتے ہیں اس لئے میں نے منع کر دیا لیکن فلپ ہمیشہ کی طرح ڈبل نوک کر دیتا ہے کیونکہ جب آپ کا پارٹنر ڈبل نوک کرے تو منع نہیں کر سکتے یہ گنڈا وصول ہے اور ہم موتی کے تلاس میں نکل پڑے پھر طوفان آیا تیج لہرے اٹھنے لگی میں نے آج تک اتنا خطرناک بونڈر نہیں دیکھا تھا پھر ایک دم سے کوئی چیز آئی اس نے مجھے گھما کر پانی میں فیک دیا جس سے میں پتھر کی طرح پانی میں ڈوبتے ہوئے گہرائیوں میں چلا گیا جہاں میں نے سمندر کے تل میں ایک چھیت دیکھا جس کی دوسری طرح کسی طرح کا کوئی جیون نہیں تھا اور تب ہی ایک کراک چسمت پر حملہ کر دیا جو اندھیروں کے سائے سے اٹھا دھوئے کا مانسٹر تھا جس سے میں پوری طرح ڈر گیا تھا اور وہ مانسٹر آگے بڑھا ایک تم دھیرے سے اور مجھے پکر لیا یہ سن کر نیمو بھی ڈر جاتی ہے لیکن تب ہی اس کے ڈیڈ کا کول آتا ہے کہ کسی کو اس کی مدد بھی جرورت ہے جو طوفان میں فس گیا تھا اسی لئے نیمو کو سب کچھ سمجھا کر چلا جاتا ہے کہ بھیلی چلی گئی تو جنریٹر کو آن کر دینا اس کے بعد نیمو کہانی سن کر ڈر گئی تھی اسی لئے اپنے پیگی کو ساتھ میں لے کر سو جاتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ طوفان کے وجہ سے بھیلی چلی جاتی ہے اور ٹیمپریچر مائنس ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے سب کچھ آئیس میں بدلنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر نیمو نیچے آتی ہے یہ سن بلکل کسی ہورر مووی کے طرح لگ رہا تھا تب ہی ایک بہت بڑی سنامی کی وجہ سے پورا لائٹ ہاؤس ٹوٹ کر ڈوب جاتا ہے نیمو بھی ڈوبنے لگتی ہے اور بابندر کے ساتھ گہرے پانی میں جانے لگتی ہے جہاں اسے اس کے ڈیڈ کا بوٹ دیتا ہے جس میں سے اس کے ڈیڈ تیر کر باہر آنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ایک مانسٹر اسے پیچھے سے پکر لیتا ہے جس سے ڈر کے مارے نیمو کی نیند کھل جاتی ہے اور تب ہی اس کے ڈیڈ کے بوٹ کا بھوپو بچتی ہے اور روچ کی طرح نیمو دیکھنے جاتی ہے لیکن اس بار اداس ہو جاتی ہے تب ہی کارلا آگر بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نہیں رہے یہ سن کر نیمو کو بہت بڑا صدمہ لگتا ہے اس کے بعد کارلا فینرل پر نیمو کو اس کے انکل سے ملاتی ہے جو بتاتے ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 20 سالوں سے بات نہیں کر رہا تھا اور فینرل کے بعد نیمو اس کے انکل کے ساتھ سہر آ جاتی ہے جہاں اس کے انکل ایک ٹور لوگ بنانے والی کمپنی کا مالک ہے اس کے بعد نیمو کو اس کا کمرہ دکھاتا ہے جہاں آلڑی نیمو کا سامان رکھا ہوا تھا اس کے بعد اپنے ڈیڈ کے پوٹو کو دیکھ کر سیڈ ہو جاتی ہے ادھر انکل نیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ بچے کیسے پھالتے ہیں ادھر نیمو سو رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی اس کا پیگی جندہ ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹ کا بھی پیر نکل آتا ہے جو نیمو کو لے کر بیلڈنگ سے نیچے اتر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر نیمو گھبرا جاتی ہے لیکن تب ہی بیٹ اسے سہر سے باہر سمندر میں لے کر چلا جاتا ہے وہ بیٹ نیمو کو لائٹ ہاؤس پہنچا دیتا ہے یہ سب دیکھ کر نیمو اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے روم میں جاتی ہے لیکن وہاں تو کوئی چور گھوسایا تھا جو کچھ ڈھونڈ رہا تھا تب ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور وہ چور ایک کبڑ میں چھپ جاتا ہے اس پر نیمو ڈرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم تو چور بتاتا ہے کہ میں وہ چیز ہوں جو سپنے میں آتا ہے اس لیے مجھے اندیکھا کرو لیکن نیمو کہاں ماننے والی تھی کبڑ کھول کر پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو اور میرے ڈیڈ کہاں ہے اس پر چور بتاتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ اور ہم پارٹنر سوا کرتے تھے پھر اس نے سادی کر کے بچے کر لی اور مجھے چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو خطرناک اور سرفیرا فلیپ بتاتا ہے یہ سن کر نیمو حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ فلیپ تو بس ڈیڈ کی کہانی میں آتا ہے اس پر فلیپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا تعریف کرے گی لیکن نیمو اسے بڑے بال اور بدبودار بتا کر انسلٹ کر دیتی ہے تب ہی فلیپ پوچھتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کے پاس ایک نقصہ تھا جس پر ایک بڑی سی موٹی کی تصویر بنی تھی جسے ہم نے بڑی مشکل سے چورایا تھا لیکن نیمو کو اس تصویر کے بارے میں پتا نہیں ہوتی ہے یہ سن کر فلیپ غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نیمو جھوٹ بول رہی ہے اور خود ہی ڈھونڈنے لگتا ہے نیمو بتاتی ہے تم دوسرے کے خوابوں سے چیزیں نہیں لے سکتے اس پر فلیپ کہتا ہے بلکل لے سکتا ہوں بس جانا اور نکلنا آنا چاہیے اس پر نیمو کہتی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے بس میرے ڈیڈ چاہیے تو فلیپ ایک طریقہ بتاتا ہے تم اپنے ڈیڈ سے مل سکتی ہو لیکن اس کے لئے تمہیں اس موٹی کے نقصے کو ڈھونڈنا ہوگا اس موٹی سے تم اپنے سپنے میں کوئی بھی اچھا پوری کر سکتی ہو اور اپنے ڈیڈ سے ہر رات مل سکتی ہو اس پر نیمو پھر سے کہتی ہے اسے سچ میں کسی موٹی کے بارے میں نہیں پتا تو فلیپ اسے سپنے سے جگانے لگتا ہے لیکن تب ہی نیمو کہتی ہے میں نقصہ ڈھونڈ سکتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ آؤں گی لیکن فلیپ اسے کھرکی سے فیک دیتا ہے جس سے نیمو جگ جاتی ہے اور نقصہ ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی انکل دودھ لے کر آتا ہے نیمو پوچھتی ہے آپ نے سب سے عجیب سپنا کونسا دیکھا ہے تو انکل بتاتا ہے کہ اسے اس کے سپنے یاد نہیں رہتے یا ساید اسے سپنے آتے ہی نہیں اور نیمو کو نئے سکول میں لے کر جاتا ہے کیونکہ نیمو کبھی سکول نہیں گئی تھی اسی لیے اسکول کو ایک جیل کی طرح بتاتی ہے کیونکہ کوئی بھی بچہ اپنے مرجی سے باہر نہیں جا سکتا ہے یہ سب سن کر فلیپ ٹیچر کو سائیڈ میں لے جا کر اسے اچھے سے سنبھالنے کو کہتا ہے ان دونوں کے باتوں سے لگ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بس بتا نہیں پا رہے تھے اس کے بعد ٹیچر نیمو کو سبھی سے انٹرو کرواتی ہے تب ہی وہاں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام جمال تھا جمال نیمو کو اسکول کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے اس کے بعد رات میں انکل نیمو کو خوش کرنے کے لیے ایک تعلق پول کر دکھاتا ہے وہ بھی چور والے سٹائل میں لیکن اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس نے یہ ٹیکنیک کس سے سیکھا تھا لیکن نیمو کو ان سب میں انٹریسٹ نہیں ہوتی ہے اسی لیے سونے کے لیے چلی جاتی ہے اور پھر سے سپنے میں اٹھتی ہے جہاں اس کے پگی کچھ ڈھون رہا تھا اور باکس سے ایک پینٹنگ نکال کر دیتا ہے جس میں موٹی بنا ہوا تھا نیمو کو اس کے پیچھے نقصہ مل جاتی ہے اور اسی میں سپنے میں جانے کا انسٹیکشن لیسٹ بھی تھا اگلے دن نیمو اس لیسٹ کے ایکوڈنگ سارا سامان اکٹھا کر کے سکول چلی جاتی ہے اور اس والے ایریا میں جاتی ہے جہاں کوئی نہیں جاتا تھا اور جھولا ڈال کر سو جاتی ہے تاکہ سپنے میں جا سکے اور دیکھتے ہیں نیمو اس اپنے میں اٹھتی ہے وہ بھی اپنے گھر لائٹ ہاؤس میں جہاں فلیپ ابھی بھی نقصہ ڈھون رہا تھا جس کے وجہ سے پورا گھر تہش نہ سو چکا تھا نیمو فلیپ کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ اسے نقصہ مل گیا ہے اس پر فلیپ نقصہ چھین کر جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر نیمو ڈبل نوک کرتی ہے کیونکہ گنڈا رول کے کوڈنگ ڈبل نوک کرنے والے کی بات ماننی ہی پڑتی ہے اس پر فلیپ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے وہاں تم مر بھی سکتی ہو لیکن پھر بھی نیمو کی جت کے وجہ سے فلیپ کو ماننا ہی پڑتا ہے اور اسے ایک دھاگہ دے کر بتاتا ہے کہ سوتے ہوئے اسے پکر کر سونا تاکہ سپنے میں تم مجھے ڈھون سکو اور نقصے کو دکھا کر بتاتا ہے کہ وہ اور نیمو کے ڈیڈ نقصے کی مدد سے سپنوں میں جایا کرتے تھے انہوں نے اس نقصے کو بیورو کے خواب پولیس سے چورایا تھا اور تب سے وہ پولیس فلیپ کے پیچھے پڑی ہے آپ کو بتا دوں کہ بیورو کے پولیس ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون کیا سپنا دیکھے گا لیکن بڑے خوابوں کے سمندر میں ان کی ایک نہیں چلتی جہاں پر وہ موتی پائی جاتی ہے جس کے مدد سے کوئی بھی اچھا پوری کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکریٹ ڈور کے مدد سے دونوں سپنے میں چلے جاتے ہیں جہاں جاتے ہی سب کچھ بدلنے لگتا ہے اور ایک بہت ہی کوپسورت دنیا کو دیکھتے ہیں فلیپ بھی اپنا ہولیا بدل لیتا ہے اور نیمو کو سپنے کی دنیا کا رول سمجھانے لگتا ہے یہ کسی کے نجر میں نہ آنا اور کسی اور کے سپنے کے ساتھ چھیرکانی کرتے ہوئے پکرے مت جانا نہیں تو خوابوں کے پولیس تمہیں قید کر کے چاہ بھی پھیک دیں گے جس سے تمہاں انتقال تک وہیں سرتی رہو گی اس لیے لوگوں میں بھلو ملو تب ہی وہاں پر ایک سپنیس بندہ آ کر پوچھتا ہے کہ دوست کیا تم صحیح سپنے میں ہو کیونکہ یہ سپنا اسی بندے کا تھا اس پر فلیپ اسے بے کوپ بنا کر بھیج دیتا ہے ساتھ میں اس کا پین بھی چھوڑا لیتا ہے اس کے بعد دونوں ایک روم میں جاتے ہیں جہاں سب ہی پھول کے بنے ہوتے ہیں جو ڈانس کر رہے تھے یہ دیکھ کر یہ دونوں بھی ڈانس کرنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کر نیمو بھی بہت خوش ہو جاتی ہے ادھر اس بندے کو دونوں پر شک ہو گیا تھا اسی لیے پولیس کو کال کر کے بلا لیتا ہے ادھر یہ دونوں اگلے دور کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن تب ہی سپنے کی مالک ایک خوبشورت لڑکی کی انٹری ہوتی ہے اس پر فلیپ بتاتا ہے کہ اصلیت میں یہ ایک سیدھی سادھی لڑکی ہوگی جو اپنے دبے ہوئے جذبات سپنے میں نکال رہی ہے اور فلیپ اس کے ساتھ ڈانس کرنے میں بیجی ہو جاتا ہے اس پر نیمو اپنے آپ کو اکیلا پا کر گھور آ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہاں کا موسم چینج ہونے لگتا ہے یہ دیکھ کر فلیپ نیمو کو لے کر بھاگ نہیں والا تھا یہ تب ہی سپنے کی پولیس آ جاتی ہے جس کا نام گرین ہے اور فلیپ سے نقصہ مانگتی ہے چلے جاتے ہیں فلیپ نیمو کو پنوتی بتاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پہلا سپنا تھا جس میں پولیس بھی تھی اور بڑا خواب بھی یہ سب دیکھ کر نیمو ڈر گئی تھی اور بتاتی ہے کہ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہے جس دن اس کے ڈیڈ گجرے تھے یہ جان کر فلیپ کی تو پھڑ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ بڑے خواب در سونگ لیتی ہے اسی لئے وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہے اور تب تک کرتا رہے گا جب تک تمہیں دبوج نہیں لیتے اسی لئے نقصہ مانگنے لگتا ہے لیکن تب ہی نیمو گائب ہو جاتی ہے کیونکہ اصلی دنیا میں جمال کے وجہ سے اس کی نیند کھل جاتی ہے اس کے بعد اسکول کی چھٹی ہو جاتی ہے نیمو کے انکل اسے خوش کرنے کے لیے ایک بوٹ کھڑیت دیتا ہے لیکن نیمو اسے دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے اور اسے بیچ دینے کو کہتی ہے کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی سیلنگ نہیں کرے گی اس کے بعد دینر پر انکل سمجھاتا ہے کہ دنیا سے خود کو کٹ لینا صحیح نہیں ہے جیسے تمہارے ڈیڈ نے کیا تھا اور بتاتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ پہلے الگ تھے پھر تمہاری موم کے مرنے کے بعد بدل گئے اس پر نیمو گصہ ہو کر انکل کو ہی ڈانٹ دیتی ہے اور بینا کھائے اپنے روم چلی جاتی ہے اور سونے کی خوب ٹرائے کرنے لگتی ہے تب ہی انکل آ کر پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک تو ہو اس پر نیمو بتاتی ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہے اس پر انکل اسے کہانی سنانے لگتے ہیں جس کے وجہ سے نیمو کو نیند آ جاتی ہے اور وہ پھر سے سپنے میں چلی جاتی ہے جہاں سے جگی تھی اور دیکھتی ہے کہ فلیپ ابھی بھی وہی تھا اس کے بعد فلیپ نیمو سے نقصہ لے کر گھر جانے کو کہتا ہے کیونکہ نیمو کے پیچھے بڑے خواب جو پڑا تھا لیکن نیمو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے اس پر فلیپ کہتا ہے میں یہ تمہارے ڈیٹ کے لیے کر رہا ہوں اور دوسرا دروازہ ڈھونڈنے لگتا ہے اسی بیچ نیمو اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تم اسلی دنیا میں کون ہو یہ سن کر فلیپ بتاتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں کیونکہ وہ بہت وقت سے جاگہ نہیں ہے نیمو پوچھتی ہے کہ تمہیں کبھی تو اٹھنا ہی ہوگا کیونکہ سب اٹھتے ہیں اس پر فلیپ کہتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ نے یہ کام چھوڑ دیا لیکن میں سپنے میں آگے بڑھتا ہی گیا ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد دیسرے سپنے میں پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے جھگنے کی جرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد نیمو کو اس کے ڈیٹ کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ کیا ٹیم تھی ہماری بیرو کی موسٹ وانٹڈ لیسٹ میں ہمارا نیم سب سے اوپر تھا اور ڈوڑ ڈھوننے لگتے ہیں لیکن تب ہی ایک کچھرے کی ٹرک آتی ہے یہ دیکھ کر دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ دروازہ اسی ٹرک میں ہے اور چپکے سے اس پر چڑھ جاتے ہیں لیکن تب ہی ایک کار بھی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے جس میں وہی پولیس گرین ہوتی ہے یہ دیکھ کر فلیپ نیمو کو اندر پیک دیتا ہے لیکن گرین اس کے پیر کو بان دیتی ہے لیکن تب ہی رسی ٹوٹ جاتی ہے جس سے گرین کی کار ایک بیلڈنگ میں گھوز جاتی ہے جس سے پوری کی پوری بیلڈنگ ہی گر جاتی ہے لیکن پھر بھی گرین کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور اس کی کار بھی دھیرے دھیرے پہلے جیسے ہونے لگتا ہے ادھر ٹرک کے سامنے ایک اور بیلڈنگ آ جاتی ہے جس سے بجنے کے لیے یہ دونوں ادھر ادھر کرنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کر نیمو پھر سے ڈڑھنے لگتی ہے جس کے وجہ سے کالے بادل چھانے لگتے ہیں اور اچانک سے ایک بیلڈنگ سامنے آ جاتا ہے یہ دیکھ کر دونوں گھپرا جاتے ہیں اور سیڑیے بھاگ کر ٹرک کے کیبین میں چلے جاتے ہیں اور دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹرک کو ایک کیوٹ سا بچہ چلا رہا تھا اور ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ ٹرک ایسے ہی بیلڈنگ میں کیوں گھوز جا رہا تھا بینا بریک کے تب ہی فلپ ٹرک کو اور تیج چلانے کو کہتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک ہوا سے باتے کرنے لگتی ہے دوستو کہانی لمبی ہونے کی وجہ سے ہی پر روک رہا ہوں اور آگے کا اسٹوری نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹا دوانا نہ بھولے تاکہ نیکسٹ پارٹ کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں سب سے پہلے ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے کریے have a nice day